بسم اللہ الرحمن الرحیم کارک ڈی جی قلعہ خیرپر شہر سے 20 کلومیٹر دور جنوب میں پرانے نیشنل ہائیوے پر واقع ہے اسے تالفر حکمران نیر سہراب خان تالفر نے 1785 عیسوی میں تعمیر کروایا اور اس کا نام قلعہ احمد آباد رکھا بعد میں اس علاقے کی نسبت سے کارک ڈی جی قلعہ کہا جانے لگا قلعہ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ شہر کے چاروں طرف پر کونچی دیوار ہو جس سے شہر محفوظ ہو جائے یہ قلعہ اس مایار پر پورا اترتا ہے اس کا دفاعی نظام بہترین اور ناقابل تسقیر بنایا گیا ہے اس قلعہ کی تعمیرات نے پتھر اور رینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے عالی طرز تعمیر کو مرخوضے خاص رکھتے ہوئے مقامی پتھروں کو استعمال کرنے کے بجائے دور دراز سے پتھر اور رینٹیں منگوائی گئیں یہ دفاعی تیبار سے ایک مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے جس کے تین برے دروازے بنائے گئے ہیں اس قلعہ کی تین خصوصیات اسے منفرد بناتی ہیں ایک تو اسے دفاعی حسار کے طور پر بنایا گیا دوسرا یہ قلعہ پہاری نما تعمیر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اسے فتح کرنا دشمن کے لئے تقریباً ناممکن ہے اور تیسرا یہ کہ اس کی بناوت میں ایسی طرز تعمیر اور پیچیدیاں رکھی گئی ہیں جس سے حملہ آور کو بہ آسانی اپنی گرفت میں لاکر شکست دی جا سکتی ہے اس مقصد کے لئے اسے ابتداء میں چورا اور آگے جا کر تنگ رکھا گیا ہے باہر سے آنے والا جیسے جیسے اندر ہوگا ویسے ویسے وہ اوپر کی طرف جائے گا اور اسے نظر آئے گا کہ اندر کئی رکاوٹیں کھری کی گئی ہیں اس میں الگ الگ جگہیں بنائی گئی ہیں جہاں پر وہ منجیفنیں منجیفیں بھی رکھی جاتی تھیں جو کہ اسلامی دور میں ہی متعارف ہوئیں اس کے اندر چھوٹی ٹوپیں بھی مختلف جگہوں پر فکٹ تھیں ان خصوصیات کی وجہ سے کسی بھی لشکر کا اندر داخل ہونا اور بچ کر نکل جانا کافی مشکل تھا کورٹ ڈی جی کا قلعہ خاص پوجی، دفاعی اور انتظامی آمور کے علاوہ سپاہیوں کی رہائش کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا قلعے کے آگے ایک باغ، فیض باغ بھی موجود تھا جہاں مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا قلعے کے اندر داخل ہونے کے لئے تین بھرے دروازوں سے گزرنا پڑتا تھا یہ تمام دروازے فن تعمیر کا نادر نمونا ہیں پہلا دروازہ نہایت مضبوط لکری سے بنا ہے جس جس میں ہاتھیوں کے حملے سے بچنے کے لئے لوہے کی نوکدار قلعے لگائی گئی ہیں دروازی کی چورائی تقریباً دس فٹ اور لمبائی پندرہ فٹ ہے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک میدان بنا ہوا ہے جس کے مشرق میں سفید پتھروں سے نہایت ہی خوبصورت دیوار بنائی گئی ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلعے کے اندر ایک اور قلعہ موجود ہے آگے چل کر ایک اور دروازہ ہے پہلے دروازے کی طرح لیکن سائز میں قدرے چھوٹا ہے اس میں بھی نوکدار قلعے لگی ہوئی ہیں اور یہ آگے چل کر سرنگ نمہ رستے کو بند کرتا ہے ماہرین نے پہلے دروازے سے تیسرے دروازے تک قلعے کی شکل اسی پہاری کی طرح رکھی ہے جس پر یہ تعمیر کیا گیا ہے اصل قلعہ تیسرے دروازے کے بعد شروع ہوتا ہے اس قلعے کو تین اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے مغربی وستی اور شمالی حصہ مجبوعی طور پر اس قلعے میں تنتیس برج ہیں اور ہر برج میں بیرک غلام گردش کرتا ہے تیسرے دروازے کے پیچھے ایک فتح مینار موجود ہے جہاں سے ہم پورے قلعے پر نظر دور آ سکتے ہیں فتح کی صورت میں فتح فوج اپنی فوج کا جھنڈا لہرا کر فتح کا اعلان کرتی ہے قلعے کے مشرق میں آخری کونے میں ایک ایک وسیع برج ہے جس پر ایک دور میں توپیں ہوا کرتی تھی قلعے کے شمال مغرب میں شہید بادشاہ برج ہے جو نیشنل ہائیوے کی طرف ہے جہاں سے شہید بادشاہ کا میزار اور گیجی کے قدیم آثار نظر آتے ہیں جہاں پر ایک جگہ خدای سے مہنجیداروں سے بھی پہلے کی ایک انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں قلعے کے مشرق کی جانب برج کا رخ جیسل میر کی طرف ہے اس لئے اس کا نام بھی جیسل میر برج رکھا گیا ہے جنوبہ مشرق میں میروں کی رہائشگاہ اور حرم موجود ہے قلعے کے اقتطامی حصے میں ایک بہت خوبصورت تخت بنا ہوا ہے جس پر بیٹ کروالی ریاست تمام تہواروں پر دربار لگاتے اور اہم فیصلوں کے اعلان کیا لکھتے تھے یہ بات پسک سے کی جا سکتی ہے کہ کورٹ بی جی کا قلعہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے جس سے سندھ کے باشندوں کی علم اور ہنر کی اور ذہانت کا پتہ چلتا ہے